حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو بیمار کرتا ہے تو اپنا ایک فرشتہ اس کے پاس بھیجتا ہے کہ جاؤ پتا کر کے آؤ میرا بندہ میری کسی سے شکایت تو نہیں کر رہا فرشتے جاتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو ورس کرتے ہیں کہ اے مالک اس کے پاس تو جو بھی ملنے آیا اس نے یہی کہا کہ الحمدللہ جس حال میں اللہ نے رکھا میں راضی ہوں آپ کی طرف سے دی گئی بیماری پر اس نے آزمائش سمجھ کر اس پر صبر کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتو گواہ ہو جاؤ اگر اس بیماری سے اسے میں نجات دوں گا تو اس کے پاس جو خون ہے اس سے بہتر ہون اسے عطا کروں گا اور اس کے پاس جو گوشت ہے اس سے بہتر گوشت اسے عطا کروں گا اور اگر اس بیماری میں اسے میں موت دیتا ہوں تو اسے میں جنت میں جگہ عطا کروں گا جب آگے سامنے آگ جل رہی ہو اور کوئی دھوڑ کے چلانگ لانا جا رہا ہو تو پھر ماں کی ممتہ اکتی ہوتی ہے کہ اس کو سو بار بھی روکنا پڑے تو بچے کو روکتی ہے اس لیے وہ جانتی ہے کہ آگے آگ ہے اور اگر میں اس کو نہ روپائی تو سیدھا آگ میں چلانگ لگائے کہ کیا مجھے میرا کوٹ پہننے کے لیے دیا جا سکتا ہے اس لیے ایک بار نہیں دو بار نہیں دس بار نہیں سو بار نہیں عجیب تھی کیونکہ آخری وقت میں ہمومن انسان اپنے رشتہ داروں یا بی بی بچوں سے ملنے کی خواہش تاہیتا ہے لیکن اب چونکہ صدام حسین کی یہ خواہش اتنی عجیب تھی کہ ایک امریکی فوجی نے ان سے یہ سواس پوچھنا رہ گیا تو اس پر صدام حسین نے جو جملے کرے میں سمجھتا ہوں کہ وہ قیامت تک یاد رکھے جائیں گے تو صدام حسین نے جو کہا گیا ہے مجھے تو صدام حسین نے جو جائیں گے